کہ میں تو بھگوان شیف کا بھگت ہوں تو کس کا بھگت ہے تو کرشن کا بھگت ہے ارے نہیں نہیں کرشن تو اتنا اچھا بھگوان نہیں ہے جتنا کہ بھگوان شیف ہے اور اس میں بھی لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے کل نفس زائقت الموت ہر زینس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر جانتار کو موت کا مزا چکھنا ہے سمہ الینہ ترجعون پھر ہمارے طرف لوٹا دیے جاؤ تو زندگی کے سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت پوری امت کو Dr. اسرار احمد صاحب نے ایک صلاح دی ہے جو سننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی پیشگویاں 25-30 سال پہلے والے پریڈکشنز آج سچ ہو رہے ہیں so it is an urgency for all of us to listen this تکریر بیاں by Dr. اسرار احمد صاحب اور Sandeep مہیشوری ایک بہتی دگج موٹیویشنل سپیکر ہے ان کا توہید کو لے کر کے کیا کہنا ہے ایک ایشورواد مطلب omnipresence of one ultimate power in this universe آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں اللہ سبحان وطالہ کی بات کر رہی ہوں God Almighty وہ ایک شکتی جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے ہی ہائی ہلو نمستے جی ساتھ ریا کال السلام علیکم میں نے دھی شرما انڈیا سے اور مفتی صاحب کا جو بیان ہوگا وہ اسلام کے حوالے سے ہوگا پر Sandeep مہیشوری جی جو کہیں گے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ سناتن دھرم یا ہندوئزم کو ماننے والے ہر انسان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں I hope you got the point کہ وہ کوئی آلم نہیں ہے کوئی سکولر نہیں ہے پر ہاں ان کی وچار دھارہ مہتو رکھتی ہے کیونکہ وہ اس دیش کی ایک مہان ہستی میں سے ایک ہے تو کسی کو پریجج نہ کرتے ہوئے ایک بار اپن ویڈیو کو تہہے دل سے سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم بھی ایک کنکلوزن پر اتریں گے اور ہاں یہ میں پہلے ہی کلیر کر دینا چاہتی ہوں کہ میں ایک گاڈ میں وشواس رکھتی ہوں ارے وہی ایک مالک و خالک ہے جو رحمان و رحیم ہے جس نے اس پورے یونیورس کو بنایا ہے ہر انسان اس کا created ہے that god almighty is the only creator سب کی الگ الگ آستھائیں ہوتی ہیں معنیتائیں ہوتی ہیں پر ultimately creator وہی ایک ہے اب اپنی رائے comment section بھی اتا دیجئے فلاحال تو ہم نے امت کے لیے کیا message ہے it's a grand massive message وہ سننا ہے belief کیا کہتا ہے ہمارا جو ہم سے آج تک بھگوان سے related کیا mind میں بیٹھا ہوا ہے سب کے کیا بیٹھا ہوا ہے کہ بہت سارے بھگوان ہے اور لوگ آپس میں confused ہوئے پڑے ہیں کہ میں تو بھگوان شیو کا بھگت ہوں تو کس کا بھگت ہے تو کرشن کا بھگت ہے اے نی نی کرشن تو اتنا اچھا بھگوان نہیں جتنا کہ بھگوان شیو ہے he could have given more رسپیکت اس میں بھی لوگوں کی یہ کوئی تھوٹ نہیں ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ کوئی vشواص نہیں ہے یہ visواص اس کے کرنا پڑتا ہے جس کو نے کبھی دیکھا نہیں جس کو جہنا نہیں تو آپ کو مجھ پہ مشğıس واس کرنے کی ضرورت ہے مش sabia میں یہاں پر ہوں یہ وشفاظ کرنے کی ضرورت ہے یا آپ دیکھ رہے ہوں یہاں کوئی وشفاظ کرنے کی ضرورت ہے ساکشا ترمان ہے ہمارے پاس تو بلیف میں اور ریالیٹی میں ہم کو فرق سمجھ آ رہا ہے تو یہ اب ہم سب کے لئے ریالیٹی ہے یہ سب کے لئے ریالیٹی ہے یہ سب کے لئے ریالیٹی ہے اب یہ ساری باتیں جو ہمارے سکرپچرز میں لکھی ہیں اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں جو بھی سنا ہے سمجھا ہے اس کو اس سے ریالیٹ کرو ایک ہے بلیف بلیف کیا کہتا ہے ہمارا جو ہم سب لوگوں کی کنڈیشنگ ہو رکھی ہے بچپن سے آج تک بھگوان سے ریالیٹیڈ کیا مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے سب کے کیا بیٹھا ہوا ہے کہ بہت سارے بھگوان ہیں اور لوگ آپس میں کنفیوز ہوئے پڑے ہیں کہ میں تو بھگوان شیو کا بھگت ہوں تو کس کا بھگت ہے تو کرشن کا بھگت ہے ارے نہیں نہیں کرشن تو تو جتنا اچھا بھگوان نہیں ہے جتنا کہ بھگوان شیو ہے مطلب اس میں بھی لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے آپس میں ان سے پوچھ ہو کیوں آپ اس بھگوان کی پوچا کرتے ہو کیونکہ یہ بھگوان بیٹھ ہے بھگوان کو بھی مارکس دیتی ہے دس میں سے دس نمبر دس میں سے نو نمبر دس میں سے آٹ نمبر اور سب کو دس میں سے دس والا بھگوان چاہیے بٹ یہ بچو جیسی سوچ ہے اگر آپ کسی بھی سکرپچر کو سٹی کروگے جو ریل سکرپچر ہے ریل سکرپچر کسی بھی ریلیشن ہے اس کو سٹی کروگے اس میں بلکل کلیر طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ ہر فارم میں ایک ہی بھگوان ہے بھگوان دو نہیں ہو سکتے نہیں تو ان دو کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی ہو نی ہو نی ہے کانفلک کریٹ ہو جائے گا سوچ کے دیکھو دو بڑی بڑی پاورز اگر آپس میں ٹکرا جائیں دو بھگوانوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو ہم لوگ کہا جائے گی یہ دنیا کہا جائے گی ٹھیک ہے نا تو بھگوان ایک ہی ہے اس بھگوان کی دیفنیشن کو باریگی سے سمجھنا بہت ضروری ہے اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تخفہ ہے آپ کے لئے اور وہ یہ کہ میری جو دینی ملی تاریخی سیاسی عمرانی جو سوچ جو پچاس پرس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر ممنی ہیں اس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ خدا دیکھ دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا کیا عوامل ہیں ماضی کیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں اب کہاں جانا ہے اس پر میری ایک سوچ ہے میرا فکر ہے پھر یہ کہ ہماری اخربی نجات کا تارومدار کس چیز پر ہے تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے وہ تو ڈان بہتا رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دیں ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں دنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں یا یہ کہ ہمیں کچھ کر رہا ہے اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ میرا اس سلسلہ اعتبار کے اعتبار سے حل میں دعی توفہ ہوگا اب میں آغاز کر رہا ہوں پہلی بات استمرد میں تین باتیں مجھے کہنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم بھلائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوئے اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائے ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جانتار کو موت کا مزہ چکھنا ہے سمہ الینات ترجعون پھر ہمارے طرف نوٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پرنا پڑا میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین مرتبہ ہے ہر جانتار کو موت کا مزہ چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں لیکن عیسیٰ یاکی علیہ الموت حضور نے فرمایا یا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی جب دوبارہ آئیں گے سمین پر اتلیں گے پھر اس کے بعد اُپر بہت فارد ہوگی ہے اُپر کی نبازی جنازہ پڑھی جائے گی انہیں دفن کیا جائے گا وہ دور کے پہلو ہے شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی بھاقی تو یہ ہے کہ کلو نفس ازال قتل موت سب کو موت کا مزہ چکنا ہے عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے اس سے آگے بڑھئے سورہ عبدیاء کے فرمایہ کلو نفس زائقت الموت ونبلوکم بشرد و الخیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ دستی دے کر بے عزتی دے کر احانت دے کر سلت دے کر وَإِلَيْنَا لَكُتُرْجَعُونَ اور پھر ہماری طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پردہ پڑا ہوا ہے بہت بڑا پڑا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّا دَارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَابَانَ لَوْكَانُوا يَعْنَوُونَ یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے آج کے انہیں معلومت ہیں اس سے بھی جائے تفصیل سے یہ آل عبران میں آئی آئیت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَعْبَ الْقِيَابَةَ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھتا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہوگی اللہمہ ربنا جعلنا منہم اللہمہ ربنا جعلنا منہم وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُونَ غُرُورَ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں دھوکہ کس بانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے قافل کر دیتی ہے تم کہیں سفر پر جا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کے گھر بار سب بھول گئے یہ تو تمہارا آرچی سے سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما دنیا مذرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں وہ ہوگے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ گبائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ میں جائے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی عقیقتی شائع ہے لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا دھوکے بات ہوگی یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر رہا دمے واپسی برسر راہ ہے عزیزو اور اللہی اللہ یہ میرا معاملہ راہ ہے ساٹھ برس کی عمر سے اس کے بعد اللہ نے مزید چودہ برس دیئے ہیں یہ نافلت اللک کے درجہ میں میں کہتا ہوں اس کا اللہ کا قطعہ ایک خصوصی ہے نفل ہے ابیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو ایک سٹھ برس ہے ہمارے یہ صاحب سے اللہ پہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو اوہ وہ چھ مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت اہمی بکر کی وہی حضرت عمر کی وہی حضرت عالی کی ہاں حضرت عثمان بیاسی برس کے عمرے پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرندگی کی وہی شاہ بلی اللہ دیلوی کی ہاں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ بیاسی برس کے وقت لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو ایک سٹھ برس ہے جسے ہم تریسٹھ کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے ایک سٹھ بنتا ہے وہ تریسٹھ قمری ہیں جو دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے باقل میں اس وقت سے منتظر تھا لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے ان میں خاص طور پر نہ سمجھتا ہو کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا حسان اور مجھ ہی پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو حسان دعا ہے وہ میرا انیس سو اٹھانوے کا دورہ تھا جو قرآن جو کراچی میں دعا تھا انیس سو اٹھانوے کے مارچ میں میرا بڑا اوپیشن ہوا دونوں کو تبدیل کیے گئے لیکن اٹھانوے کے آخیر میں حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے دوسری منزل پر ہے تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے لئے جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل اللہ کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ مابستہ ہے اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن پچاسی سے دورہ ترجمہ پران البتہ یہ کہ اے یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن اٹھانوے کے اس درس میں دورہ ترجمہ پران کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے دیکھئے نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی اس کا دعی ہوتا ہے کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے کوئی اس کا آواز کرنے والا ہوتا ہے لیکن نظریاتی تحریک افراد سے مابستہ نہیں افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے جس کو جتنا مقدر ہے جس کی جسی اللہ تعالیٰ کی طرح سے توفیق لیں وہ اپنا کام کرے گا چرا جائے گا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سبور کرو جائیں گے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے وَاو وَاو وَاِنِ اَحْسِبُ عَنِّي مِنْ هُمْ مجھے گبان ہے اللہ کا فضل ہے کہ میں اُم میں سہم میں نے قرآن کی بولی بولی ہے اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹس اپنے کو مظلومہ خیالات اپنے کوئی جسے انگریزی میں آپ اوبجیکٹیم لی کہتے ہیں خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید یہ اصل تفسیر ہے یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لئے ہیں وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں احادیث نہیں ہے سیرت بھی تو احادیث ہی سیمیں ملتی ہے لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی وجہ سیرت کروں اس کے بعد قرآن کی دو سورسز ہیں قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے اسپیشلی یہ کہا کہ یہاں بو ہوگے وہاں کاٹ ہوگے سمجھ رہے ہو جو نیک آمال ہم اس دنیاوی زندگی میں کریں گے اس کا بینیفٹ ہمیں ضرور سے ملنے والا ہے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم کرم کر دیں اس کا فل ہم کو نہ ملے دوستوں سمبھل جاؤ ایک ایک پل ہمارا سوٹ سمجھ کر کے کاٹنا چاہیے ہم کو کبھی کسی سے نفرت نہیں کرنے چاہیے کبھی کسی کو الٹا سیدھا نہیں کہنا چاہیے نیک آمال کرنے چاہیے جھوٹ فرید بھوکا دڑی ان سے تو وہ سو کو اس کی دوری بنا لینی ہے نہیں تو پھر وہی گمراہی والا حال ہو جائے گا اصل مقصد تو ہمارا کچھ اور تھا آئے تو کسی اور چیز کے لیے تھے اس دنیا کے اندر پر اس سے بھٹک گئے راستے سے اور کچھ اور ہی کرنے لگے کنزیومرزم پر اتر آئے ڈیزائرز بھوگ ویلاس نے ہم کو اندھا کر دیا ایسا والا سیچویشن ہو جائے گا if we don't look up to our actions تو یہ جو لاسٹ ایڈوائز پوری امت کو ڈاکٹر اسرار احمد شہاب نے دی ہے نا یہ ultimate ہے سب ہی کو واقعی سننی چاہیے ان فاکٹ نون مسلم بھی سنیں گے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے اور چندیپ مہیشوری جی کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کرشن ایسے نہیں کہنا چاہیے یوگی کرشن جی بولیے مہا دیو شیف جی بولیے وہ مسینجرز آف گاڈ ہیں اور کتنے سارے لوگوں سے ان کی آستھائیں جو ہی ہے so he should at least be more respectful وہ تو خود سناتم دھرم سے بلونگ کرتے ہیں تو ڈیوٹیز کی جو دھارمک آستھائیں ہیں مانتائیں اس کو ٹیز نہیں پہنچانا چاہیے لیکن آخرکار ہیں ہم سب ایک ہی اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب تک اس وننس کو ہم نہ پہنچانے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بھگوان نے بنایا ہے گوڑ آلمایٹی نے بنایا ہے سب کے بھگوان کو یاد کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں پر یاد اس ایک ہی گوڑ آلمایٹی کو کرا جاتا ہے we need to understand this fact اور اس بات پر لڑنا جھگڑنا یہ تو بلکل چھوڑ دینا ہوگا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی پیدا کرتا مخلوق جو ہے وہ آپس میں لڑے وہ بھی انہی کو ایک مدہ بنا کر کے it's a serious matter serious issue right now جو پہلے کبھی exist نہیں کرتا تھا سب ایک دوسرے سے سے بارڈرلیس پیار کرتے تھے وہی چیز آج بھی سسٹین کرنی چاہیے اور ہاں ہم تو کریں گے جی limitless love to each and everyone میں نے اپنی جو about ہے نا کلایا ریاکس ہمارا جو چینل ہے اس میں بھی یہی لکھ رکھا ہے کہ let's spread love like wildfire جنگلی آگ کی طرح اس پیار کو فیلنے دو دنیا بھر میں چلیے my dear loving friend فلحال آپ سے لیتے ہیں اجازت ایسے بہترین ویڈیوز کے ساتھ تو ہمیں روزانہ ملنا چاہیے ملتے بھی ہیں اور ملتے رہیں گے اللہ نگے بان اللہ حافظ